بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدشتہ دو تین دنوں سے ایک ویڈیو آپ ذرا دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو ویڈیو مظفر نگر کے کسے علاقے کی بتائی جا رہی ہے وہاں پر ایک سکول کے اندر ایک تیچر نے ایک مسلم لڑکے کو غیر مسلم لڑکوں سے پٹوایا ہے اور وہاں پر یہ کہہ کر پٹوایا کہ یہ مسلم لڑکا ہے مومن لڑکا ہے اس کو مارو اور پھر وہ لڑکے سب آتے ہیں نمبر وائی نمبر اور اس کے بعد اس لڑکے کو مارتے ہیں جب تک یہ ویڈیو وائرل یہی ہوئی تھی اس تیچر نے کس طریقے کی زبان یہاں پر استعمال کی ہے اس کو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں میں یہ ویڈیو بھی سائیڈ میں لگا رہا ہوں آپ سن سکتے ہیں بھاری کی آتے ہیں سکتے ہیں میں لڑکے کو کسر ہے اس کو آپ نے گا رہا ہوں اسے میں نے کھڑا رہا ہوں اس کیوں نے کہیں گے اب نائی ہدا نے جانے کے چلچے ہیں آہااااا اب چلچے ہیں ایک دہ نوڑ دہ ککنا رہا ہے ہم دہ کھڑا ہے یا دہ ہساں رہا ہے پہ دنوڑی پہ رہا ہے نمبر گاب لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور جگہ اس کی فضیعت ہونے لگ گئی بحزتی ہونے لگ گئی اور اس کو ابھی در لگنے لگ گیا کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے پکڑا نہ لیا جائے تو اب اس کے تیور بدلنے لگ گئے ہیں اور اس نے جا کر اس کے والدین سے معافی بھی مانگی ہے جہاں تک سننے میں آ رہا ہے اور سمجھوتا بھی کر لیا گیا ہے اس ویڈیو اور اس واقعے کو دیکھ کر آپ زراعت کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئے ہوگی اور مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اندر سے دل ایک طریقے سے رونے لگ گیا کہ آخر وہ نفرت بازی جو آج پہلے سڑکوں پر چل رہی تھی سیاسی میدان کے اندر چل رہی تھی سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور کچھ جو نفرتی سنگٹھنے ان کے درمیان چل رہی تھی آج وہ نفرت کی ہوا جو ہے ایک سکول کے اندر جہاں تعلیم دی جاتی ہے جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو سکشہ کا مندر کہلاتا ہے سکشہ وہاں دی جاتی ہے تعلیم و تربیت کی جاتی ہے آج وہ نفرت کی ہوا وہاں تک پہنچ چکی ہے نفرت کی چنگاری کو وہاں تک پہنچایا گیا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اس دیش کے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس دیش کی ہندو مسلم ایکتہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ورنہ اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا یہ ملک بربادی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے جس طریقے سے یہ نفرت بازی یہاں چل رہی ہے جب بھی اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بہت سے سماج کے لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی اور اس معاملے کو آپس میں سلسہ سمجھ رہتے کے ساتھ اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے سبھی لوگوں کو ملک کر کے کرنا چاہیے لیکن جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو پہلے اس کی سزا ملنی چاہیے جیسا کہ اس تیچر نے یہاں پر غلطی کی ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کر کے اس کو جیل بھیجنا چاہیے اس کو کسی بھی طریقے سے چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ آج اس نے کیا ہے کل ہو کر کے کوئی اور بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کو پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے کچھ کارروائی نہیں ہوئی ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس سے حوصلہ مل جاتا ہے تو ایسے جو لوگ بھی ہیں ان کی حوصلہ شکنے کیلئے ضروری ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے اسی کے ساتھ ساتھ قوم کے جو بھی ہمدرد ہیں مالدار لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے جن کے پاس مال و دولت ہے وہ لوگ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہ اپنی سکولز کھولیں کالیجز کھولیں تاکہ ہمارے بچے دوسرے کی سکولزوں کے اندر نہ جائیں ہمارے بچے دوسرے کی کالیجزوں کے اندر نہ جائیں جہاں پر ان کو اس طریقے کی نفرت بازی کو جھیلنا پڑے اور اس طریقے سے جو ان کا نفرتی ایجنڈا ہے اس میں وہ بچے پھنس کر ان کی آنے والی جو زندگی ہے وہ برباد ہو جائے تو اگر جو لوگ بھی جہاں پر بھی ہیں ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ مل کر گئے آپ اس میں مشورہ کریں اور اس علاقے کے اندر مسلم اسکولز بھی کھولیں مسلم کالیجز بھی کھولیں مسلم ہسپیٹلز بھی کھولیں جہاں پر آپ سب کی حضبت کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہے وہ کبھی نفرت بازی نہیں سکھائی ہے ہمیں کسی قوم سے کسی دھرم سے کوئی نفرت نہیں سکھائی ہے اسلام نہ کبھی نفرت کو سکھاتا ہے نہ ہی کبھی نفرت کو فرموٹ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہم اور آپ جب اپنی اسکول کھولیں گے تو وہاں پر ہم اپنے حساب سے اپنے رولز ریگولیشن کو تیہ کریں گے مارے کون ذمہ دار ہیں کس طریقے کے لوگوں کو ہمیں وہاں پر رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے اس کو ہم اور آپ خود سے تیہ کر سکتے ہیں تو جب اسکول ہمارے انڈر میں ہوگا جب وہ اس کی جو منیجمنٹ ہے وہ ہمارے انڈر میں ہوگی جب ہی یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ آپ دوسرے کے اسکولوں میں اسی طریقے سے بھیج کر اپنی بھی ذلت کرواتے رہیں اور اپنے قوم کے بھی ذلت کرواتے رہیں اور اسی طریقے سے قوم کے نونحال جو بچے ہیں ان کی زندگی برباد بھی ہوتے رہے گی اور اس طریقے کے کتنی ہزاروں نوجوانوں کو بھی موت کے گھاٹ مدشتہ کوئی دنوں سے اتار دیا گیا کسی نفرت بازی کے چلتے اس لئے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہر علاقے کے اندر جو مسلم تنظیم ہیں ان کو بھی اس چیز کے اندر بڑھ چاڑ کر کے حصہ لینا چاہیے خاص طور سے جمعیت علماء ہن جو ایک ہندوستان کی بڑی مسلم تنظیم ہیں اور وہ مظفر نگر کے جس سے گاؤں کا یہ واقعہ سننے میں آ رہا ہے وہاں کے اکثر و بیشتر سے مدانہ میں بھی اسی گاؤں کے ہیں تو لوگوں کو بھی اس سلسلے میں پڑھ چاڑ کر کے آگے آنا چاہیے اور وہاں پر بہترین نظم کے ساتھ اچھے منیجمنٹ کے ساتھ سکولز کھولے جائیں تاکہ مسلمانوں کے بچے وہاں پر جب جائیں تو اپنی پہچان کو لے کر بھی جا سکیں اور دین کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کو بھی سکتے سکولی پڑھائی کو بھی کر سکیں کولیجس میں بھی پڑھ سکیں اور دوسری تمام تر جو ڈگریہ ہیں وہ تمام کے تمام وہ حاصل کر سکیں ماشاءاللہ بہت سارے مسلم علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلم تنظیمیں بہت بہتر کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کام کو اول درجہ پر رکھیں تو اس علاقے کے اندر جہاں پر بھی مسلم پوپولیشن زیادہ ہیں وہاں پر مسلم سکولز ضرور کھولیں تاکہ وہ بچے جو غیروں کے سکولز میں جا رہے ہیں غیروں کے طریقے سے غیروں کے رباج سے رسم سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ وہاں پر مسلم سکولز کے اندر جب جائیں گے تو اپنے دینی ماحول کے اندر ان کو تعلیم ملے گی انشاءاللہ یہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی امید ہے یہ بات ہے جو آپ کو بتائی گئے ہیں تمام باتیں آپ کو صحیح طریقے سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی بھی طریقے کوئی کمنٹس ہے تو آپ کو ویڈیو کے ایک منٹس بوکس اندر جا کر کہ آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ سے وزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس اپنے فیملی ویمبرس کے پاس بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ